ایک ایسا گھر جس کے اندر کوئی جانے کی ہمت نہیں کرتا اس گھر میں ہوتی تھی عجیب غریب گھٹنائیں ہانٹڈ فائلز ہندی میں ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک عجیب غریب کہانی یہ کہانی ایک ایسے گھر کے بارے میں ہے جس کے اندر اب پولیس بھی جانے کی ہمت نہیں کرتی اس گھر میں بہت سی ایسی گھٹنائیں ہو چکی ہیں جس نے لوگوں کو چوکا کر رکھ دیا یہ گھر انگلینڈ کے شہر ہال میں موجود ہے اور اس کو ٹھٹی نائن گری سٹریٹ کے نام سے جانا جاتا ہے سن 1999 میں اس گھر کو انڈی آج نام کے ایک آدمی نے خرید لیا تھا یہ آدمی یہاں اکیلہ رہنا شروع کر دیتا ہے اس گھر میں ساتھ بیٹ روم تھے بہت سا سامان پہلے سے ہی ان کمروں میں موجود تھا اس لیے انڈی کو اس گھر میں زیادہ بدلاؤ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی پہلی رات سے ہی اس آدمی کو اس گھر میں کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بھاری بھرکم چیزیں نیچے گر رہی ہو انڈی حیران تھا کہ اس سمیہ اس کے علاوہ اس گھر میں کوئی اور نہیں ہے تو پھر یہ آوازیں کیسی ہیں یہ آدمی چیک کرنے کے لیے دوسری منزل سے اتر کر جب اس گھر کے لاؤن میں پہنچا تو جو کچھ اس نے اپنے سامنے دیکھا اسے دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے اس نے دیکھا کہ اس کے کمرے کا سامان ہوا میں اڑ رہا ہے یہ ایک ایسا منظر تھا جس کا یقین کرنا مشکل تھا انڈی کے مطابق اسے لگا جیسے یہ کوئی سپنا دیکھ رہا ہو انڈی خوف کے مارے اپنے کمرے میں واپس بھاگ گیا یہ سوچ میں پڑ گیا کہ کیا یہ سچ تھا یا پھر یہ ابھی بھی نیند میں ہے اس نے جیسے تیسے یہ رات اپنے کمرے میں ہی گزاری لیکن یہ سلسلہ نہیں رکا اگلی رات یہ اپنے لانج ہی میں بیٹھا تھا کہ اچانک اس نے محسوس کیا کہ ایک چھوٹا سا بچہ دیوار سے نکل کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے ڈر کے مارے اس کا پسینہ نکلنے لگا اس نے تھوڑی سی ہمت کی اور آگے بڑھ کر اس بچے کو چھونا چاہا مگر یہ بچہ اچانک سے غائب ہو گیا اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ اس گھر میں اس کے علاوہ بھی کوئی اور رہتا ہے اب دن بہ دن یہ واقعات بڑھتے چلے گئے اس کے ساتھ اینڈی کی بھی ہمت جواب دیتی جا رہی تھی ایک رات جب یہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا تب ہی اسے سیڑھیوں کے نیچے موجود ایک چھوٹے سے کمرے سے بچوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی اس نے جب اس کمرے کو کھول کر دیکھا تو اندر صرف کبار کا سامان پڑا ہوا تھا اینڈی نے اس گھٹنا کے بعد ڈر کے مارے اگلے ہی دن اس گھر کو چھوڑ دیا انڈی اس گھر کو کرائے پر اٹھانا چاہتا تھا اس لیے اس نے اپنے فیس بک ایک آنٹ پر ایک پوست بھی ڈال دی کچھ دنوں کے بعد اسے ایک عورت نے فیس بک پر میسج کیا اس نے انڈی کو جو باتیں اس گھر کے بارے میں بتائیں اسے جان کر یہ حیران رہ گیا اس عورت نے کہا کہ وہ اس گھر میں چوبیس سال گزار چکی ہے اس عورت کا کہنا تھا کہ جب وہ اس گھر میں رہتی تھی تب اس کے ساتھ کئی خوفناک گھٹنائے پیش آئی تھی جیسا کی ایک رات اسے کسی نے بیٹ سے اٹھا کر زمین پر پھیک دیا تھا ڈر کے مارے اس نے پولیس کو کال کر دی اور جب پولیس اس کے گھر آئی تو انہوں نے اس کی باتوں کو مزاق سمجھا لیکن پولیس ابھی اس کے گھر میں موجود ہی تھی کہ اشانک اس کے گھر کی چیزیں ہلنا شروع ہو گئیں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پولیس بھی یہاں سے بھاگ گئی اس عورت کی باتیں سن کر اب انڈی کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ گھر انسانوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے انڈی نے اس گھر کے بارے میں سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنا شروع کر دیا اور دھیرے دھیرے پیرانورمال انویسٹیگیٹر اس کے گھر کو دیکھنے آنے لگے جتنے بھی لوگ اس گھر میں آئے سب نے اس گھر میں جنوں اور پریت آتماوں کی موجودگی کی بات کو سچ مانا کیونکہ کوئی بھی اس گھر میں زیادہ دیر تک نہیں رہ پایا انگلینڈ کی مشہور پیرانورمال انویسٹیگیٹر میس لوگوڈ بھی اس گھر میں ایک رات رہ چکی ہے صبح ہوتے ہی یہ عورت بھی اس گھر سے بھاگ نکلی میس لوگوڈ کا کہنا تھا کہ اس نے اس گھر میں ایک سایہ دیکھا جو کسی جانور کی طرح خورا رہا تھا اس لیے اسے اس گھر سے اتنا خوف آنے لگا کہ اس نے پھر دوبارہ اس گھر میں جانے کی ہمت نہیں کی اس خبر کے بعد لوگوں نے اس گھر کو بار بار دیکھنے کے لیے انڈی کو کال کرنا شروع کر دیا مجبوری میں اسے اس گھر کو بند کرنا پڑا تاکہ عام لوگ اس گھر سے دور رہ سکیں کافی سال کے بعد انڈی نے اس گھر کے بارے میں ایک فیصلہ کیا وہ یہ کہ ہر سال تیرہ مائی کو اس گھر میں کوئی بھی انسان جا سکتا ہے جس کے لیے پیسٹ پاؤنڈ کی ٹکٹ خریدنے پڑتی ہے ٹکٹ لینے کے بعد اس گھر کا ایک کمرہ رات کے رہنے کے لیے دے دیا جاتا ہے اس گھر میں رات گزارنے والوں کا کہنا ہے کہ اس گھر میں چند گھنٹے گزارنا کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہے اسی وجہ سے 39 گری سٹریٹ کو انگلینڈ کا سب سے خوفناک گھر سمجھا جاتا ہے اس گھر پر بہت سے آرٹیکلز اور ڈاکیومنٹریز بھی بن چکی ہیں دوستوں اگر اسی طرح کی کوئی سچی گھٹنا آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا دھیان رکھئے گا